بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز ہم سیمیلٹیلی اس ٹوٹل ڈیفنشل ایکوین سال کر رہے ہیں اس سلسل میں ایکسرسائز ٹو پائنٹ ون کا قویسٹر نمبر ٹوئنٹی تری دیکھیں جی اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم گروپنگ کر سکتے ہیں ڈی ایکس اوور وائی is equal to ڈی وائی اوور x is equal to ڈی زیڈ اوور ایکس وائی زیڈ سکیر انٹو ایکس سکیر مائنس وائی سکیر اس کی گروپنگ تو بڑے احسانی سے ہو سکتی ہے تو یہ کریں اس کی گروپنگ کیوں آسانی سے ہو سکتی ہے کہ اس میں ڈی ایکس اور ڈی وائی اور وائی اور ایکس ویریبلز ہیں ویریبلز سپرلڈ ہو جائیں کہ z ہے ہی نہیں گروپنگ کپ کرتے ہم جب ایک ویریبل یاد تو ہوئی نا جس کا ڈیفینشل نہیں ہے یہاں ان دونوں میں ڈی زیڈ نہیں ہے تو زیڈ نہیں ہونا چاہیے تو وہ پہلے سے نہیں ہے زیڈ تو اس لیے اس کی گروپنگ ہو سکتی ہے تو اس کی گروپنگ اگر ہم کریں ڈی ایکس وائی is equal to ڈی وائی اور ایکس ویریبلز اب سپرلڈ کریں x ڈی ایکس is equal to y ڈی وائی اس کی انٹیکشن کرتے ہیں x ڈی ایکس is equal to اس کی انٹیکشن کرتے ہیں y ڈی وائی اس کی انٹیکشن کیا ہوگی اور اس کی y square over 2 اور پلس c1 c1 لگا گیا c1 over 2 2 cancel ہو جائے گا آگے پاس آجے گا x square is equal to y square plus c1 اور یہ ایک solution آگیا اس کو آپ کو یہ number one کرنے یہ solution آگیا ایک کو یہ number two ٹھیک ہے اب اگر اس کی اور اس کی یہ جو ریے والی fraction ہے یہ اتنی complicated denominator میں اس کی اور اس کی grouping کریں تو تب بھی کام نہیں چل سکے گا اس کی اس کی grouping کریں تب بھی کام نہیں چل سکے گا یا پھر یہاں سے میں variable کی value نکالنے پڑے گی مشکل ہو جائے گا multipliers ذرا use کرتے ہیں میرے ذہن میں ایک idea آ رہا ہے کہ یہاں x y کی product ہے اگر میں اسے x اس کو x سے multiply اکرا دوں اس کو y سے multiply اکرا دوں تو کیا بنتا ہے دیکھتے ہیں ذرا یعنی آپ multipliers اگر x y اور چلیں one use کرنے میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اگر میں multipliers x y اور one use کروں تو denominator کیا بنے گا اس کو x سے multiply کریں گے اس کو y سے multiply کریں گے اس کو one سے کریں گے add کر دیں گے اس کو جب x سے multiply کریں گے وہ بن جائے گا x y اس کا جب y سے multiply کریں گے وہ بھی اچھا وہ وہ پھر اس کو یہاں پہ minus کر لیتے ہیں minus x y اور اس کو one سے multiply کریں plus one into x y z square into x square minus y square تو کام بنا نہیں ہے x y minus x y تو cancel ہو جاتے ہیں لیکن کام نہیں بننا denominator zero نہیں آ رہا لیکن idea مل گیا کہ ہم اسے کیوں نہ zero کرنے تو یہ x y x y cancel ہو جائیں گے zero سے multiply ہو کے answer zero آجے گا تو multiplyers ہیں پھر ہم کیوں نہ use کرنے x minus y and zero using یہ بات سمجھا رہی ہے denominator کوئی دے رکھ کے میں نے نا ایک try کی ہے اسی سے یہ idea ہو گیا آپ یہ والے use کریں تو using x minus y zero as multipliers تو کیا ہوں نے اس dx کو ہم نے x سے multiply کرانا ہے یعنی آپ پوری اگر expression لکھتے ہیں تو آپ لکھیں گے dx over y is equal to dy over x is equal to dz over x y z square into x square minus y square اب multiplyers use کیونے x y minus y اور zero تو کس کے برابر آئے گا x dx minus y dy plus zero divided by x y minus x y اور plus zero تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو expression بن گئی ہے وہ بن گئی ہے x dx minus y dy over zero zero کو اجھے سے multiply کریں آپ کے پاس بن جاتا ہے لیکن ایک چیز ذرا غور کیجئے گا یہاں ایک issue بن گیا ہے یہ تو solution وہی نہیں دے گا جو پہلے آ چکا ہے یہ ذرا غور کریں ان multiplyers نے ہمیں ہمارا successful solution نہیں آیا جو پہلے یہ ذرا غور نوٹ کر لیا آپ نے یہاں سے کیا بنے گا یہاں سے بنے گا x dx minus y dy is equal zero یا پھر x dx is equal to y dy تو یہ تو آپ یہیں پہ آگے نا یعنی آپ نے grouping کی تھی جو grouping کر کے جو solution آیا تھا جو اس وقت ہم multiplyers use کر رہے ہیں اس سے بھی نہیں رہا ٹھیک پہلے ہم نے x y one تلاش کیے تھے وہ نہیں zero بنا رہے تھے پھر x minus y x minus y 0 x minus y 0 لیکن solution آگیا جو grouping کا تھا اب کچھ اور multiplyers ہو چیئے ہیں اب یہ multiplyers جو ہیں وہ successful نہیں رہے ہیں ٹھیک ہے یہ تو ہمیں چھوڑ دینے پڑیں گے اب اور try کرتے ہیں کہ کون سے multiplyers ہم use کریں یہ اصل issue denominator کا ہے denominator میں یہ بلی term دیکھیں میں صرف یہ آپ کو practice کروانا چاہ رہا ہوں کہ multiplyers ہیں وہ کس طرح آپ تلاش کیا کریں گے objective یہ ہے denominator zero آجائے denominator یہ بلی term ہے یہ پہلے بڑی complicated ہے اس کو multiply کسی سے کروائیں نہ اس کو تو آپ ایسے لکھیں یہ term کون سی ہے xy z square into x square minus y square اس کو simplify کریں کیا بنتی ہے x cube y minus x y cube z square اب اگر multiplyers اس طرح کے لئے جائیں کہ اس کے ساتھ cancer ہو جائے تو کام بڑی سانی سے ہو سکتا ہے یعنی مجھے پہلا multiplyer کیا تلاش کرنا ہے جس کو multiply کرانے سے اس کو multiply کرانے سے میرے پاس کیا آجائے x cube y z square اس کا مطلب ہے میرے پاس y تو پہلے سے مجود ہے تو وہ تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف میں کروں کیا کروں x cube z square سے multiply کروں یہ سمجھ جائیے آپ کو بڑی complicated term تھی اس question کی strategy تو یہ ہے اس کو میں لہذا رکھ لیا اور اس کو simplify کیا تو یہ آجا اور یہ میرے پاس آنا چاہیے minus x cube y z square آنا چاہیے اس کو میں کس کے ساتھ multiply کراؤں کہ وہ یہ آج ہے denominator y مجھود ہے تو minus x x x x cube y z square آئے گا minus x cube y z square اس کے ساتھ multiply کروں وہ چلیں یہ ہم کرتے ہیں minus x cube y y سے تو قرآن ہی نا z square سے پہلا یعنی اس کے ساتھ میں اس کو multiply کراؤں تو میرے پاس کیا بنجے گا minus x cube y z square اور پھر اس کو multiply کرانا ہے تو یعنی وہ بنجے y cube z square اور جو تیسرا ہے یہ اس کو چھیر نہیں نہیں اس کو one کے ساتھ تو suggestion آئیے سامنے کہ یہ multipliers ہم use کر سکتے ہیں اب اگر یہ multipliers use کریں تو پھر دیکھتے ہیں ہمارے پاس zero بن جائے گا یہ تو ٹھیک نہیں رہ یہ objective یہ ہے کہ آپ پتا چل جائے کہ multipliers کس طرح چوز کی جاتے ہیں اب ہیں کر کر لیے ہوئے ہیں zero بنا کے denominator یہ والا denominator zero بنا جی جب کریں کیا بنتا یہاں پہ minus x cube y z square پھر plus x y cube z square پھر یہ والی رقم ہم نے calculate کی ہوئی ہے یعنی one into x y z square into x square minus y square کیا بنا minus x cube z square dx plus y cube z square dy plus dz divided by minus x cube y z square plus x y cube z square plus x x cube x into x square x cube y z square minus x y cube z square ٹھیک ہے تو یہ cancel ہو گیا ٹھیک ہے نا x cube یہ اس کے ساتھ cancel ہوا minus x cube y z square اور یہ x y cube z square اس کے ساتھ cancel ہو گیا تو یہ ہی ہم چاہتے تھے مارے پاس آیا کیا minus x cube z square dx plus y cube z square dy plus dz over 0 یہاں سے بن گیا minus x cube z square dx plus y cube z square dy plus dz is equal 0 to x cube dx plus y cube dy plus dz over z square is equal to 0 to minus x power 4 over 4 plus y power 4 over 4 this is z minus 2 plus 1 over minus 2 plus 1 is equal to 1 is equal to minus c 2 4 यह याद रहे कि negative change मैंने खुद से लगा 4 भी खुद से लगा था कि cancel कर दूँ अब negative minus 1 by 4 अगर यहां से common लेते है तो रहेगा x raise par 4 minus y raise par 4 plus 1 over z is equal to c2 4 4 over z यह equation number 3 होगी और equations 2 and 3 गिव to the solution of the differential equation 1 understand तो multipliers देखें किसे हमने try कर के पहले सोचे और फिर जब पहले multipliers नहीं है वो यूसफुल नहीं रहे उन्होंने वही solution दे दिया जब grouping से आया था फिर हमने कुछ और multipliers use करके multipliers बनाए है और वो successful रहे है और दूसरा solution आ गया तो इस तरह अच्छा जी question number 24 देखते हैं dx over z into x plus y is equal to dy over z into x minus y is equal to dz over x square plus y square अब grouping तो नजर नहीं आती अगर मैं इन दोनों की grouping कर लूँ तो मेरे पास z तो cancel होजेगा और जो term बनेगी वो क्या बनेगी मैं करके आपको देखता होना कि अगर मैं ये करूँ grouping करूँ dx over z into x plus y is equal to dy over z into x minus y z cancel होगया अच्छा ये जो homogenous होती है ना इसका आपको याद है पिछले lecture में काफी लंबा काम हो गया दी वाई अच्छा इसके grouping पो जाती है कल हमने डिफेंशल किया था इसकी grouping ले थी तो चले कर लेते हैं इसको ये dy उदे चला गया और इसको homogenous बनाते नहीं बनाते ये homogenous बनाने से तो काम बड़ा नबाँ जाता है तो हम इसको इसकी grouping करते हैं और multiply उसके तरह बाद में आएंगे dx over z into x plus y is equal to dy over z into x minus y is equal to dz over x square plus y square equation number one इनकी grouping करें तो क्या आजेगा आपके पास dx over z into x plus y dy over z into x minus y z cancel हुआ क्या आपके पास आगया जी x minus y into dx cross multiplication x plus y into dy करते हैं जी x dx minus y dx is equal to x dy plus y dy जी इसमें x dx और minus y dy और इसको उदर ले जाते हैं यह बनता है x dx minus y dy x dx minus y dy और इसको आजेगा बलके यहां आजेगा y dx plus x dy क्या किया वैसे यह term अपनी जी गए रही और यह इसको ले आए इसको यह वाली इसको लेगे यहां अगर आप गौर करें तो हमारे पास अगर x square हो denominator में तो फिर यह इसके अल़री वेरिबल सेपरेट है differential बना नेगी रूटती नहीं है इधर differential बन गया है तो आप देखते हैं कि यह बनता है x dx minus y dy और यह बन गया dx y यह वेरिबल पहले ही सेपरेट है x dx y dy और इधर आपके पास बन गया x y का differential क्योंकि यह कैसे होगा y ऐसे रहेगा x का differential dx आजेगा फिर प्लस x ऐसे रहेगा y का differential dy आजेगा तो मारा मसला बड़ी जल्दी असानी से हाल हो गया integration करते हैं x dx integral minus y dy integral dx y जी इसकी indication क्या आगी x square by 2 उसकी indication y square by 2 और इसकी indication और अब आप c1 over 2 लगा लें तो solution आपके पास आगया x square minus y square is equal to 2 x y plus c1 यह तो successfully आगया solution equation number 2 अब देखें कोई कोई और grouping method लग सकता है और grouping method नहीं लगाना हमने अब आप multiplies को use करें multiplies को इस्तमाल करने के लिए अब problem यह है कि denominator देखें क्या है denominator हमारा है z into x plus y दूसरी term क्या है z into x minus y और तीसरी term क्या है x square plus y square हम multiply इस तरह तलाश करने कोशिश करते हैं कि denominator में 0 आ जाए मैंने जो denominator की तीरों terms आपर लिखनी है z into x plus y z into x minus y x square plus y square यह इसको मैं फर्दर simplify करता हूँ तो क्या मेरे पास बनता है मेरे पास बनता है यह x z plus y z यह क्या बनता है x z minus y z और यह तो वैसे ही है x k plus y square अब आप किन किन के साथ multiply करा के इनको add करें तो यह 0 आजए यह देखिए अगर इसको अगर मैं one से multiply कराऊँ तो इसमें add करूँ तो यह तो 0 होजेगा लेकिन यह नहीं 0 होगा ठीक है फिर क्या यह x square plus y square भी है इसको अब z से भी multiply कराना है मुझे यह लग रहा है कि अगर मैं इसको x से multiply कराऊँ x square z आजएगा और y square z आजएगा x square z आजएगा minus y square z आजएगा इजर से इसको भी multiply करा लेते है z से x square z यहाँ होँ है x square z और यहाँ क्या होँ है यह x y z है x y z तो वैसे ही cancel होजेगा अच्छा अब x square z और यह इसको फिर minus z से multiply करा लेते है चलें x square z और यह minus x square z cancel होजेगा इसी तरह y square कहां पे आना है यह वाला तो फिर इसको किस से multiply कराएगा यह minus y square z वो भी minus y square z यह कराएगा इसको फिर minus से multiply करा लेते है नहीं वो तो बज़ इसको करा लें आप जैनि पहले बारे को अगर फर्ज कराएगा हम कराएगा x से दूसरे को minus y से और तीसरे को minus z से क्या होजेगा यहाँ पे इसको इससे multiply कराया x square z और यह minus x square z cancel हो गया इसको इससे multiply कराया तो यह आ गया plus y square z minus y square z cancel हो गया यह दो टर्म बचगी है यह बनी है x y z और वो बनी है minus x y z successfully हो गया समझाई successfully हो गया कि मैंने पहले यह term लिखी पर यह लिखी पर यह लिखी इसको simplify किया है इसको भी simplify किया इसको भी simplify किया simplify करने के बाद आम मैं ढूँड़ रहा हूं कि multiply is क्या होगे तो यह x को मैं x से multiply कराऊ तो x z को multiply कराऊ x square z हो ज़येगा उसको मैं minus z से multiply कराऊ minus x square z हो ज़येगा यह तो cancel होगी उसके बाद इसको मैंने पहले y से multiply करागे देखा وہ نہیں ہو رہا تھا مائنس y سے کراؤں گا تو یہ پلس y square z ہو جائے گا اور وہاں بھی مائنس y square z ہوا ہوگا cancel ہو جائے گا صرف یہ تو term رہ گی تو یہ x سے multiply ہو کے x y z یہ مائنس y سے multiply ہو کے مائنس x y z یہ 0 ہو جائے گا چلیں using using x minus y and minus z as multipliers جی پہلی یہ تو رکھیں اب ایسے ہی x over z into x plus y is equal to dy over z into x minus y is equal to dz over xk plus y square ہاں جی کرائیں جی multiply اس کو کرانا ہے x سے x dx minus y dy minus z dz divided by اس کو جب کرائیا x z into x plus y minus y z into x minus y اور پھر minus z into x square plus y square x square z minus y square z اس میں x y z لو جی x square z cancel ہوا کس کے ساتھ minus x square z کے ساتھ یہ x y z اس x y z کے ساتھ یہ y square z this minus y square z کے ساتھ تو successfully ہمیں مل گئے ہیں multiply یہ zero پان گیا تو اب آپ عام طور پر بڑے پریشان ہوتے ہیں denominator میں zero لکھنے سے عمر نے ایک دن سوال بھی کیا تھا کہ zero سے divide کر رہے ہیں undefend ہو جاتا ہے تو نہ لکھیں اس کو zero کے پرابر لکھتے ہیں x dx minus y dy minus z dz is equal to zero عمر آپ ٹھیک ہے denominator پہ zero نہیں لکھا میں نے حالانکہ آیا ہے اسی پہ جیسے ہی ہے یہ zero بنا اور اس نظر multiply ہی ہوا تو وہ zero آگے چلیں جی اب آپ اس کی condition کر دیں تو x dx integral minus y dy integral minus z dz is equal to zero اس کی condition آگی x square by two minus y square by two minus z square by two c2 by two یہ آگیا x square minus y square minus z square is equal to c2 اور یہ ایک و یہ نمبر three آج کے lecture میں ہم نے دیکھا کہ grouping method سے ہم نے ایک question تھا جس میں اس کے دو fractions کی grouping کر کے ہم نے solve کیا اور جو اپنی طرف سے بڑے اچھے ہم نے multiplier سلاش کیے وہ multiplier جب multiply کر آکے ہم نے solution کی طرف گئے تو وہ grouping والی کوئی نہیں بن بھی تو وہاں کہیں exam میں آپ دونوں ہی same solution نکال کے نہ آجیں تو that solution should be different from the previous one ہم 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 بنا ہم ہم فائدہ اس لئے نہیں ہوا یہ تو multipliers کو use کیے بغیر ہم نے grouping سے سوال کر لیا ہے اتنا part پھر multipliers دوبارہ تلاش کرنے کوشش کی اور وہ discussion کی تو پھر دوسرے multipliers ہم نے تلاش کی اور وہ اور اب question کی ہے اس میں بھی دیکھیں کہ multipliers تلاش کرنے کا میں نے طریقہ آپ کو بتایا کہ کوئی فارمولا تو نہیں ہے لیکن ایک چیز ہے کہ آپ denominator کو zero بنانے کے اچھا تھوڑا سا اگر آپ بنائیں اگر آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ میری کلاس میں insult نہ ہو تو پھر آپ ان چیزوں کو آوائیڈ کریں گے جس کی ورائیس ہوتی ہے اب تو خیر سارے شیئم پروف ہو گئے ہیں اب تو insult ہوتی ہوتی کی تو اس وقت بڑا feel کیا جاتا تھا ایٹھ کلاس میں بھی خیر میں تو ایسی کہ گیا کہ ہوتی نہیں اب بھی لوگ feel کرتے ہیں لیکن وہ اس وجہ پہ نہیں جاتے کہ کس وجہ سے ہو رہی ہے اس وجہ کو روکیں مثلا میں اگر چھوٹی سمیسال دوں کلاس ایٹھ کی تو انگلیس کے ٹیچر سخت بڑے تھے مارتے بہت تھے آج کل تو ہم آپ کو تو ورڈز میں کہہ دیتے نا کچھ تم نے نہیں کیا یہ کیوں دعائی نہیں وہ یہ تھوڑا بہت کہہ دیتے ہیں آپ کو انہوں نے وہ ڈنڈے رکھ ہوتے موٹے موٹے اب تو کہہ دیتے مارنا نہیں ہے وہ دنڈے رکھے ہوتے تھے اور مارتے تھے وہ اس طرح ہاتھ رکھ کے اور یہ ہاں پہ ہڈی پہ مارتے تھے اور ایک ڈنڈا لگ جائے تو دس دن تو سوال ہی پیدا ہوتا تھا کہ سن انہیں سے بہتر ٹھیک ہو جائے بڑی سختی کرتے تھے تو انہوں نے کام دیا تھا انگلیس کا جو ہمیں کپی پہ گھر سے کر لانا ہے تو اب ان کی مار سے اور ان کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے ہم کام کر کے آتے تھے کچھ لوگ بچے نہیں بھی کرتے تھے تو میں نے تو کوئی اور کام ہو نہ ہو جا کے پہلے انگلیس کا کام یا اس سے پہلے بھی اس احمد میں پڑھتے تھے اور ایک ہی دفعہ ہوا تو جب کپی گھر رہ گی یاد نے رہی رات کو کام کیا کر کے تو وہ بیگ میں کپی نہیں ڈالی تو صبح کپی کے بغیر آگیا اشری صاحب نام تھا اشرف تھے اشری اشری کہتے اشرف کیا واہ میری کپی گھر رہ گی بچے ایس کپی کر رہے انتظار چاہ سال انتظار کیتا یعنی ساری کلاس کو مار پڑی چکی ہے کئی کئی دفعہ اور مجھے نہیں بھی پڑی ہوئی سمجھ آئی یعنی ساری کلاس کو پتہ نہیں کسی دفعہ مار پڑی چکی اور سال سوا سال سے مجھے مار نہیں پڑی تو اب وہ مجھے وہ ڈنڈا انہوں نے کہہ دی ہاتھ بار نکال اور میں ہاتھ نہیں نکال رہا میں کہ سر میرے کام کیا آپ کو پتہ میں کبھی کام چھوڑا نہیں ہے تو ہر وقت میں کام کر کے لگتا ہوں اور یہ آج بھی کیا ہوئے ہے کپی گھر رہے گی کہہ دیں کپی کر رہے انتظار تے میں سال کی ماری انہیں پٹائی کی میری اور مجھے ان کے آج تک آج تو خیر اب تو نہیں کافی عرصے تک افسوس رہا دسویں بھی اپنے کر لی یعنی ان کو پتہ تھا کہ میں نے کام کیا اور میں نے کبھی لیکن اتنے سخت وہ ٹیچر سے اس طرح سے ہماری ٹریننگ ہوئی ہوئی ہے وہ میں نے کہہ دیں انجورسٹی والا واقعہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس قسم کے ساتھ آج آپ کو کچھ کہہ دیں ذرا سا ڈانڈ دیں تو آپ پہنسپل صاحب کے پاس شکایت لے گئے اور اس کے بعد میڈیا ہوتا ہے تو پھر جس طرح کی قوم بن رہی ہے ٹھیک نہیں بن لے یعنی ہم نے ہمارا تو والدین کہتے تھے کہ یہ بس اب بچہ آپ کے پاس آئے جو مرضی اس کی اڈی یں توڑیں جو مرضی کریں ہم تو آپ کو ڈانڈ بھی نہیں سکتے اور وہ